کسان نیتاؤں کے ایک اعلان پر کسان کیا کچھ کر سکتے ہیں اس بات کا جیتا جاگتا ادھاران ان دنوں ہریانہ میں صاف نظر آ رہا ہے جہاں اپنی فصل کو بچوں کی طرح پالنے والے کسان ان دنوں خیتوں میں لہ لہا رہی فصلوں کو نشٹ کرنے سے بھی گریج نہیں کر رہے ہیں تاجہ معاملہ امبالہ سے سامنے آیا ہے جہاں پر ایک کسان اپنا ٹریکٹر ڈیکر کے خیت میں جا پہنچا اور اپنی گہوں کی فصل کو نشٹ کرنے لگا اس کے بعد کسان نیتاؤں کو اس معاملے کی بھنک لگی تو کسان نیتاؤں نے فصل نشٹ کر رہے کسان کو سمجھایا کہ وہ اپنی فصل کو برباد نہ کرے بلکہ کسی غریب یا ضرورت مند کو دان کر دے ابھی مجھے پریس والوں کا فون آیا تھا یہ گروپیت نام کا رڑکا میں اپنے کھیت ساتھ ایک ایک کٹ جمین ہے اس کی یہاں پہ یہ ایک سیرے سے بانے شروع کیا تھا تو مجھے پتہ لگا میں بھاگا بھاگا یہاں آیا اپنی گھاڑی دے کر تو ایک دو اور اپنے مطر کو ساتھ لے کر آیا اور اس کو منع کیا بھی ایسا نہیں کرنا ڈکایت نے جو بات کہی تھی آپ اس نے اس کو بند کر دیا ہے بھی ایسا نہیں کرنا یہ جو ہماری گھیتی باڑی ہے ہمارے بچوں کی طرح پالتے ہیں بھی اس کو نشت نہیں کرنا ہمارے دیش میں پہلے ہی بھوک مری ہے ہمارے تیتری پرسنٹ لوگ بلو پاپٹی لائن ہے جن کو دو ٹیم کی روٹی بڑی مشکل سے مہیا ہوتی ہے اگر ہم سب ہی نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو ہمارا دیش بھوکا مر جائے گا ہم نے تو دیش کا پیٹ بھالنا ہے اپنا بھی پالنا ہے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا میں نے اس بیٹے کو سمجھایا اور اس نے میری بات مان لی اور میں اور سب ہی کسانوں کو ایک سندیس دینا چاہتا ہوں بھی ایسا گلت کام نہ کریں بھی اپنی یہ فاصلہ ہے جو اپنی بچوں کی طرح پالتے ہیں اس کو نشت نہ کریں اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا تو نشت نہ کر کے اس کو گریپوں مدان کر دیں وہ اور بھی بہتر ہوگا یہ بکیہ صاحب نے کہا تھا ہم اپنی فاصلوں کو آگ لگا دیں گے پر فاصل کو ہم آگ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں اس کو دیش دنیا کی خبروں کے لیے ان بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں